اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ اپنا ذہین ترین بچہ راہِ خدا میں ڈالے اس کی تربیت کریں اس کو کہیں بیڑا میں تمہیں دوزی روٹی کے لیے نہیں پڑھا رہا تمہیں اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہا امام شافی کی ماں نے جب امام شافی کو روانہ کیا نا تو وہ گئے جا کے امام مالک کے پاس پڑھتے رہے جس دن امام شافی فارغ ہوئے لوگوں نے امام شافی کو اتنے انام دیئے کئی اونٹ انامات سے بھر گئے امام شافی کی والدہ بیوہ تھی اور ایک بیٹا تھا جو کمائی تھی راہے دین میں ڈالتے تو جس دن امام شافی کئی سالوں کے بعد باپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی ماں امام شافی کو لینے کے لیے مکہ سے باہر شہر سے باہر آئیں تو ایک کتاغ اونٹوں کی نظر آئی تو امام شافی کی ماں نے دیکھا تھی یہ اونٹوں کی کتاغ کیسی ہے تو کسی نے کہا اتنا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو اتنا مالو انام دیا گیا ہے کہ وہ مالا مال ہو گیا ہے امام شافی نے جب میں آیا تو میری ماں ایک ریت کی ٹیلے پہ بیٹھی تھی میں نے چلانگ لگائی ماں سے سلام کیا لیکن ماں کے چرے پہ غصہ تھا میں نے کہا امی میں حضور کی حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں کئی سالوں کے بعد آیا ہوں تو آپ ناراض ناراض لگتی ہیں تو کہا کہ میں نے تجھے رسول کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بیجا تھا مال جمع کرنے کے لیے تنہیں بیجا تھا تو حضرت امام شافی فرماتا ہے میں نے ماں کو کہا کہ امی کیا کروں تو ماں نے کہا کہ بیٹے جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو اور جو ننگے ہیں انہیں لباس دے دو تو امام شافی نے صرف چند درم جیب میں رکھے باقی وہاں کھڑے کھڑے سب راہِ خدا میں قینات کر دیا ایک بیوہ کا یتیم بچہ آ جا رہا ہے اور اتنا مال ماں کو تو نحال ہو جانا چاہیے کہ میرا بچہ دین بھی پڑھایا اور اتنا مال و دولت بھی لے آیا لیکن کہا شافی تجھے میں نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا تو جب ماں ایسی ہوں تو پھر بیٹے ماں میں شافی ہی بنتے تھے تو اپنی اولاد کے سینے کے اندر دنیا کی جو رغبت پیدا ہو جاتی اس کو نکالنے کوشش کریں یہ دائیں بائیں پھیلے ہوئے محال کوٹھیاں دنیا داریاں یہ چمک دمک دیکھتی نا اولادیں تو میں نے دیکھا مدار سے دنیا میں پڑھنے والے علماء کے بیٹے پیرانے اعظام کے بیٹے وہ بھی دنیا کی چمک پیچھے دوڑتے ہیں اور میاں تم کیوں دوڑتے ہو تمہارا سب سے بڑا سرمایہ محمد عربی کا دین ہے یہ کیوں دیکھے دنیا کو کیا ہوتی ہے دنیا کی چمک ہماری تو ساری حزتیں حضور ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو تو ایک عالم دین کو ایک دیندار شخص کو اپنی اولاد کے سینے سے حب دنیا نکالنے چاہیے تو امام شعفی کی ماں نے کہا بیٹے اس کو خیرات کرو میں پھر تمہارے کو موسیقی موسیقی